مزیدار دال ماش اور کوشت مائی فیورٹ تو دیکھیں اس کی ریسپی آپ لوگ رہیے میرے ساتھ اسلام علیکم جی کیا حالے کیسے ہیں تو یہ میں بنا رہی ہوں ماش دال اور اس کے لئے میں نے اُررٹ دال لی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوکی جی کے پیک ہے اس میں میں سٹیک اپ لوں گے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آنین ہیں ٹوماٹر ہیں اور باقی جو سپائسز ہیں وہ سارے ہیں اس کے ساتھ تو ابھی انشاءاللہ اس کی کریں گے ہم پرپریشن سٹارٹ اور سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ آئل لیا ہے اور آئل اس کو گرم کرنا ہے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں جو ہے زیرہ وہ ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد زیرہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم جو ہے آنین ایڈ کرتیں گے اور یہ جو زیرہ ہے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم آنین ایڈ کریں گے اور جو آنین ہیں ان کو بہت زیادہ دار پراؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا لائٹ پنگ کلر ہو جائے ٹرانسلسنٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ہم آگے دیکھنے کے فردر اس کا جو ہے کیا ہے یا کیسے اس کو کرنا ہے تو یہ بھی ہو رہا جی اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی گوشت ایڈ کروں گی اور یہ میں گوشت ایڈ کروں گی اس کو میں صاف کر کے چھتی سے واش کیا تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کو بھی اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے جی یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ اس میں جائے گا اور اس کو بھی اس کے بعد جو ہے وہ اچھے سے اس کو دینا ہے ایک مکس اور اس کو بھی مکس کریں گی اور اچھے سے اس کو بھی فرائے کرنا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ یہ گوش ہے اور سرفس کے ساتھ سٹک نہ ہو تو یہ میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں یہ سپائسز ایڈ کر رہی ہوں سپائسز نے کہا ہے جی نمک مرچ اور حلدی اور اس کے ساتھ خشکتنیا ہے یہ ایڈ کر رہی ہوں تو یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ لیں گے اور میں نے تو جو ہے وہ جو مجھے پسند ہے ذرا سپائسی تو ذرا زیادہ لیا ہے میں نے اور یہ جی کوشت کو خدافت سے بھونے کے ا sticky Brother کریں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہ ہوں اور پانی اتنا ایڈ کر رہی ہوں گوشتہ چھتری کسی اس میں گل جائے اور اس کو میں بھی پریشر دے رہی ہوں اور پریشر جو ہے اس کو میں دقریباً دے رہی ہوں ففٹین منٹس کے لیے تو ففٹین منٹس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کسی کیا کنڈیشن ہے اور جی یہ ففٹین منٹس ہو چکے اور اس کے بعد میں نے اس کو اپن کیا ہے اور دیکھا ہے تو گوشتہ چھتری کسی گل چکا ہے اب اس میں ایڈ کرنی ہے تمہارٹر اور یہ میں تمہارٹر دار رہی ہوں اس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تمہارٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے گل چکے اور مسالے میں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئے تو اور جو ہے اب میں اس میں دال ایڈ کروں گے دال جو ہے اس کو میں اچھے طریقے سے واش کر کے اس کا پانی نکال دیا تھا اور یہ دال جو ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور یہ اس میں میں جو ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور پانی عالموس اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں دال جو ہے وہ اچھے طریقے سے کل چھے اور ہمارا جو دال گوشت ہے وہ بہت زبردست کھڑا کھڑا سا اس میں جو ہے وہ تیار ہو اور دال کا بلکل یہ نہ ہوگی ہے کوئی ملیتہ یا کھیر سی بن جائے اور یہ دیکھیں جی پانی جو ہے وہ عالموس ٹرائ ہو رہا ہے اور اس میں میں اب ایڈ کروں گی کرین پیپر میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ماش دال اور گوشت بہت زبردست ہیلتی میل ہے اور اس میں اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ویسے اگر ہم گوشت ویسی سیپرٹ بناتے ہیں اور اس میں کوئی دال یا ویجیز ایڈ نہیں کرتے تو اس کے زیادہ نقصانات ہیں ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹیف ایویکٹس ہیں ہمارے باڈی کے لیے تو اس میں اگر ہم ویجیز یا کوئی دال ہوا رہا ہے اس طرح سے ایڈ کر دے تو جو غزائیت اور ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں پانی آلموس جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں اس میں گرین پیپر جو ہے وہ میں آٹی کر چکی یہ دھنیا اس میں میں نے آٹ کیا اس کے بعد میں اس میں جو ہے یہ گرم مسارہ میں نے آٹ کیا تھا اور اس کو آٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں دوں گی تھوڑی دیکھ لیے دم دم پہ میں نے اس کو رکھا اور آپ دیکھیں بہت اچھا سا یہ جو ہے اس کا آئل جو ہے بلکل اوپر آگے اور بہت اچھا سا اس کا ایک جو ہے ہمارا دالگوش جو ہے پرپیر ہو چکا ہے اور آپ لوگ اگر سہرم لوگس میں نہیں ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اگر ریسی پی پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی بہت سا اپنا حیاء رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر نئی ویلوگ میں اور آپ سہرم لوگ سو سبسکرائب کریں اور جو بلکا ایکن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو جو نئی ویڈیو ہے آنے والی اس کا نوٹی ملے مجھے دیجئے اجازت اوکی ٹیک کیر با بائی